ہلو فرنڈز کیسے ہو آپ سب پچھتنا چکیچن میں ایک بار پھر سے سواگت آپ کا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں رسیلے اور بہت ہی سپنجی گلاب جامون جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں تو آج میں آپ کے لئے ملک پاورڈر سے گلاب جامون کی ریسیپی لے کے آئے ہوں جس کو بنانا بلکل آسان ہے اور بہت زیادہ مست بنتے ہیں تو آپ بھی ایک بار جرور ٹرائی کرنا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ایک برطن لیا ہے اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گے دو چمچ دیسی گھی یہ جو اپنی ٹیبل سپون آتی ہے وہاں پہ ویسی ہی دو چمچ ہم یہاں پہ دیسی گھی ڈالیں گے اور یہ دیکھیں دیسی گھی کے بعد میں میں نے یہاں پہ دو چھوٹی چمچ ڈالی ہے میدہ اس سے کیا ہوتا اچھی سی بائنڈنگ آ جائے گی میدہ سے چ کے پاس موٹی کو موٹی کو دور ہی ڈال دھی ہے اور ایک چمچ scratch ڈالیں گے موٹیicias اس اور کے �انسریاں قومی رنیا روز ہو اگر آپ کے پاس موٹے والی سوژی ہے تو آپ اس کو مکسی ٹر کے اندر ڈال کر L massage آپ میں نے یہاں پہ ایک کٹوڑی کے قریب ملک پاوڑر لیا ہے تو یہ دیکھیں میں نے آپ کو ایک کٹوڑی کے قریب ملک پاوڑر ہے تو اس سے ہمارے کیا 10 سے 11 گلاب جامون بن کے ریڈی ہو جاتے ہیں جو بہت زیادہ ملت بنتے ہیں ملک پاوڈر کے گلاب جامون اور بلکل سیمپل بھی دی ہے یہ گلاب جامون گلانے کی تو آپ ایک بار جرائے کرنا اور ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب اور لائک جرائے کرنا تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ ملک پاوڈر کو اچھے سے مکس کر دیا ہے ہمیں یہاں پہ ہاتھ سے مکس کرنا بڑے گا ہاتھ سے مکس کرنے کے بعد میں اس کو بلکل اچھا سا مطلب گھی چینی گھی اور وہ میدہ اور سجی اور ملک پاوڈر سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر پائیں گے اور یہ اچھا سا برادہ سا ہو جائے گا یہ دیکھیں بلکل ہم نے اس کا ایک فائن سا برادہ تیار کر لیا ہے اب میں اس کے اندر کیا کروں گے دودھ لوں گے کچھا بلکل ملائی والا دودھ اور وہ ڈالیں گے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے تو اس کے اندر کیا ہے دودھ ہے وہ بلکل تھوڑا لگے گا کیونکہ ملک پاوڈر ویسے ہی اپنے آپ میں دودھ ہوتا ہے اور خوب سارا موشٹر ہوتا ہے اس کے اندر تو یہ دیکھیں میں نے ملک پاوڈر کے لیے آٹا تیار کر لیا آٹا میں تھوڑا سا ٹائٹ ہی تیار کرنا ہے تو اس کو ہم ڈھکی رکھ دیتے ہیں اس سے پہلے ہم چاسنے بنا لیتے ہیں تو میں نے اپی ایک کٹوری ملک پاوڈر لیا تھا تو میں نے اپی لگو گلاب جامن اچھے سے ڈیپ ہو چکے اور میں چاسنے بھی بھرپور ماترہ میں بنا رہی ہوں تاکہ سبھی گلاب جامن اچھے سے اس کے اندر ڈوب جائے تو میں نے ڈیڑھ کٹوری چینے کے اندر ڈیڑھ کٹوری پانی ڈال دیا ہے اس میں ہمیں چاسنے زیادہ ہارڈ نہیں بنانی ہے تھوڑی سی ڈھیلی بنانی ہے تاکہ جو گلاب جامن کے اندر تک چاسنے جا پائے تو یہ دیکھیں میں نے ہاں پہ گیس کا فلیم اون کر دیا ہے اور چمت سے اس کو ہمیں چینی کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ جو چینی ہے وہ پیندے میں چپکے نہیں تو یہ دیکھیں چینی ہماری بلکل اچھے سے پیگل چکی ہے یہ دیکھیں ابھی ہم اس کو تھوڑا سا اور پیگلنے دیتے ہیں تھوڑی سی اور بچی ہوئی ہے چاسنے کا اس میں زیادہ نہیں ہوتا چاسنے تھوڑی سی بس چپ چپی سی ہونی چاہیے اتنی ہی چاسنے بنانی ہے اس میں ہمیں تار کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک تار بنیں دو تار بنیں اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں چاسنے اس کے اندر تھوڑی پتلی ہی رکھنی ہوتی ہے تو ہمیں چاسنے اندر جا پائے گی گلاب جمون کی دیکھیں ہماری چینی ہے وہ بلکل اچھے سے پیگل چکی ہے میں نے ہاں پہ تین الائچی جن کو میں نے کرش کر کے کوٹ کے ڈال دیا ہے تاکہ اچھا سا فلیور ہا جائے چاسنے کے اندر اور چاسنے کے ساتھ میں نے یہ الائچی تب ہی ڈالیا کہ پوری چاسنے کے اندر اس کا فلیور ہو جائے تو اب ہم گیس کا فلیم کر دیتے ہیں میڈیم اور چاسنے کو پکنے دیتے ہیں ادھر ہمارے جو گلاب جمون دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے ڈو بنا کے رکھا تھا گلاب جمون کے لیے میلک پاوڈر کا اس کو دیکھ لیتے ہیں وہ ریڈی ہوا ہے یا نہیں تو اسے ہمیں بس ایک ہی بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے جو یہ ڈو ہوتا ہے اس کو ہمیں اچھے سے مسلنا ہوتا ہے تو ادھر دیکھیں میں نے یہاں پہ چاسنے کو کم کر دیا ہے گیس کو اور ادھر میں نے آپ ایک کڑائی کے اندر گی ڈال دیا آپ چاہو تو اویل کے اندر بھی گلاب جمون فرائی کر سکتے ہو تو ہمیں پہلے دونوں چیزوں کو ریڈی رکھنا ہوتا ہے اس کے بعد میں ہم گلاب جمون بنائیں گی تو ادھر ہماری چاسنے بھی دکھا دیتی ہو میں آپ کو جاسنے ہماری اچھے سے گرم ہو چکی ہے اب ہمیں گیس کا فلیم کم کر کے اس کو اکلنے دینا ہے ادھر ہمارا ڈو ہے وہ بھی بلکل اچھے سے سوفٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں بہت ہی اچھا سا سوفٹ ہے اور اسے آپ کو گلاب جمون بنانے کے لئے یہ دیکھیں ہم جب اس کو مسلتے ہاتھوں سے ہاتھ ہمارے بلکل اچھے سے چکنے ہو جاتا ہے اس میں اویل یا گھیل کانے کی ضرورت نہیں ہے ہاتھوں کے توڑی ہے اور اس کو ہمیں دونوں ہاتھوں سے ہیسے کر کے گول گول اچھے سے مسلنا ہے تھوڑا سا ڈو کو بلکل آپ اگر ڈو اچھا بناو گی تو آپ کی گلاب جمون بہت ہی زیادہ سپنجی بنیں گے ڈو کو اچھے سے مسلنا ہے تو یہ دیکھیں ہمیں ڈو کو پھر یہ جو گول بولز بناتے ٹائم بھی ہمیں ہاتھوں سے اچھے سے ڈو کو مسلنا چاہیے بولز کو مسل کے اور اچھے سے بولز تیار کرنی ہے تو یہ دیکھیں میں نے ہاں پہ بول تیار کر لی ہے گلاب جمون کے لیے بلکل بھی کریک نہیں ہے اس کے اندر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے بہت ہی ٹیسٹری اور بہت ہی مجھے دار بنی ہے ہماری یہ گلاب جمون کی بول تو میں نے ہاں پہ سبھی بولز تیار کر لی ہیں بہت زیادہ مست بنتے ہیں ملک پاورڈر کے گلاب جمون تو آپ ایک بار ضرور ٹرائے کرنا اور اس میں کوئی جھنجٹ بھی نہیں ہے بلکل کچھ بھی جھنجٹ نہیں ہے بس ان کو فرائی کیجئے اور چاسنے کے اندر ڈپ کر دیجئے اور کھا لیجئے بس اتنا ہی کام ہوتا ہے اس کے اندر تو یہ دیکھیں میں نے ہاں پہ ادھر ہماری چاسنے کا میں نے گیس کا فلم موف کر دیا اس کو ڈھک کے رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ ٹھنڈی نہ ہو اور ادھر ہمارا جو گھی ہے وہ بھی اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے گیس کا فلم بلکل لو کر دینا ہے اور دھرے دھرے کر کے سبھی گلاب جمون اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے آرام سے یہ دیکھیں اور جو اویل ہے وہ بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اگر جب بہت زیادہ گرم ہوگا تو یہ ڈالتے ہی اور جل جائیں گے بلیک بلیک ہو جائیں گے کلر چینج ہو جائے گا تو میں نے یہاں پہ دس گلاب جمون ریڈی کیے ہیں تو میں سبھی کو ایک ساڑ ڈال دیتی ہوں کیونکہ میں نے گی تھوڑی کافی زیادہ ماترہ ملیا تھا اور یہ دیکھیں ہمیں کیا کرنا ان کو اچھا سے اُلڑتے پلڑتے رہنا ہے فٹا فٹ یہ دیکھیں اویل ہمارا گرم تھا تو میں نے جس سائیڈ سے ڈالا تھا اس سائیڈ سے تھوڑے سے بلیک ہو گئے ہیں لیکن کوئی پروبلم نہیں ہے اتنے سے تو چلتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں یہ دیکھیں گیس کا فلم کم کر کے بلکل کم فلم پر ان کو اچھا سے فرائی کرنا ہے جب تک ان کا کلر بہت ہی پیارا سا نہ آ جائے تب تک ان کو ہمیں فرائی کرنا ہے اور کم آج میں فرائی کریں گے تو کیا ہوتا ہے اندر تک یہ اچھا سے پک جائیں گے اگر ہم ہائی فلم پر کریں گے تو یہ باہر سے جل جائیں گے اب اندر سے کچھے رہ جائیں گے پکیں گے نہیں تو یہ دیکھیں ہمارے سبھی غلاب جمون کو کلر ہے وہ کتنا سندر پیارا کلر آیا ہے اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہیں یہ واسطوں میں آپ ایک بار جو ٹرائی کرنا بہت اچھے بنتے ہیں تو ادھر ہمارے جو غلاب جمون کو ریڈی کر لیے اب ہم چاسنے دیکھ لیتے ہیں اگر گرم ہے تو ٹھیک ہے اگر ٹھنڈی ہو گئی نا تو آپ اس کو واپس سے گرم کر لیجئے اور غلاب جمون کو فٹا فٹ اس کے اندر ڈال دیجئے کڑائی سے گھی سے نکالتے ہی اور چاسنے کے اندر ڈال دیجئے بس اور ان کو ہمیں اچھے سے ہلاتے رہنا ہے تاکہ سبھی غلاب جمون اچھے سے چاسنے کے اندر اچھے سے کور ہو پائے تو یہ دیکھیں ہماری چاسنے اور غلاب جمون بن کے ریڈی ہو چکے ہیں بہت مست بنے ہیں آپ ایک بار جھوٹ آئے گا نا چمت سے ان کو ہمیں اچھے سے اُلڑتے پلٹتے رہنا ہے اور اب میں یہاں پہ کیا کرتے ہوں ان کو الگ برطن کے اندر نکال دیتی ہوں فریز کے اندر رکھ دیتی ہوں تاکہ ٹھنڈے ہو جائیں تو میں نے ایک ہمیں چاسنے کے اندر ڈال دیکھ کرتے رکھا ہے اور اس نے ہمیں خانے میں بہت سے در دیتے ہیں اس نے ہمارے غلاب جامن بن کے ریڈی ہمارے غلاب جامن بنے ہیں ہمارے غلاب جامن بنے ہیں ہمارے غلاب جامن بنے ہیں تو آپ ایک بار جب رہے کرنا تو اوکی فرنچ امید تک ہوں اگر آپ کو یہ غلاب جامن کی ریسے آپ کو جنوی پسند ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کمنٹ شیئر کرنا بلکل مت بھولنا اور آپ بھی گھر پر ایک بار ضرور ٹرائی کرنا کیونکہ ہمیں ابھی گھر کی چیزیں ہی کھانی ہیں باہر کی چیزیں نہیں کھانی تو آپ ایک بار گھر پر ان کو بنا سکتے ہو سب کے ساتھ انجوئی کر سکتے ہو تو اوکی فرنچ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں ایک بار پھر سے ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائے بائے تک کے لیے بائے